ام الجبال و فسالانہم مسائے یہ قصیدہ وہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے خود سنا اور پھر حضور نے چادر عطا فرمائی اگر اس میں مبالغہ ہوتا تو میرے آقا نے فرمانا تھا بوسیری اس شعر کے اندر تبدیلی کر میرے آقا نے خود شعر سنا فرمایا صحابہ پہاڑ تھے جرت اور بہادری کے استقامت کے فرمایا ان جگوں سے پوچھ جن جگوں میں صحابہ حاضر ہوئے آقے فرمایا اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں فسال ہنینم وسل بدرم وسل اہدا فسول خط فلہم ادھا من الوخمی فرمایا بدر کوڑ پوچھ تے عود کوڑ پوچھ تے ہنین کوڑ پوچھ اونا صحابہ دی بہادری دے کیڑے کیڑے کرنا میں بیک میں بڑے نرم اترخ کے گل کر رہے ہیں ہم ملک دے حالات اس طرف جا رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی بات ہو مہترم اگر آپ کو بات نہیں نہ آتا بولنا تو پھر کوئی مجھے پانچ منٹ کے لیے صحابہ کی شان کے لیے بتاؤ توجہ ہو جو جہے میں پانچ منٹ میں نے ٹی وی تے دے ہو جہے پوری امت جناتے اندر غیرت تھی ایمان ہے اپنے گھرہ میں جانجے نہ چڑنا لات پیتے میں ریکال کرنا توسی جناب لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک بیٹ بیٹ آج آج ویسے بھی بہت پریشانی ہیں اس لیے میں کوئی بات نہیں کرنے لگا آپ بڑی تسلی سے بات سنیں سنیں کان بند کر دیو توجہ سنیں صدیق اکبر نے سارا مال دیا تو منافق کہنے لگے یہ ریاکار ہے حضرت اقیل انساری ایک کلو خجور راتی ساری ہے عدیدہ کون گیڑے آ ایک کلو خجور حضورتی بارگاوج پیش کی تھی غزوہ تبوک کے لیے منافق کہنے لگے ایک کلو خجور کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں یہ بات یاد رہے آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھ کر غلط باتیں سنتے آپ نے کان بند کر دے جو بھی کوئی بات کرنے لگا انہوں نے کہا حضور کی بات کرتا ہے تو ناموسیر سالب پر تو زبان کلتا ہے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو آل بیت کے بارے میں علیاء کے بارے میں زبان بند کر تو میرے سامنے بات کر تو کیا چاہتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے آپ کے اندر اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہیں نہیں کہیں نہیں جو اسلام کی پنیادوں کو پڑ گیا آپ ان کی باتیں کرتے ہیں اگر اسلام کی پنیادیں ایسے ہیں تو پھر امارت کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آل بیت کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی آپ ان کی باتیں کرتے ہیں جنہیں ستر زخم لگے حضرت اللہ بن عبید اللہ نو صرف بھٹ گیا بازو شل ہو گیا ام المومنین فرماندھیان میرے اببا جی ستی کے اکبر جدو بھی میدان اعود دا ذکر کردے سنن فرمایا اعود والا دن سارا تلہ لے گیا سر پھٹا ہوا ہو ستر زخم تلواروں اور تیروں اور نیزے کے لگے ہوئے ہوں اور بازو شل ہو چکا ہو حضور کا دفاع کرتے کرتے بازو اڑ گیا ہو بے ہوش ہو جائیں ستی کے اکبر پانی چھڑ گے مو پر اور جب ہوش آئے تو حضرت اللہ بن عبید اللہ ایک ہی بات پوچھیں فرمایا صدیق ما فال رسول اللہ فرمایا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے فرمایا حضور تو ٹھیک ہے فرمایا پھر ان زخموں کی کیا حیثیت ہے قلو مصیبت ان بادہو جلل حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی زخم جائے نقصان پہ جا سکتے ہیں ہمارا بازو جائے ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں آپ بھی اپنے کانوں کو بند رکھیں جب حضور کی شان کی بات آئے صحابہ کی شان کی بات آئے آلِ بیت کی شان کی بات آئے اولیاء کی شان کی بات آئے فقہاء کی شان کی بات آئے مفسرین کی شان کی بات آئے محدثین کی شان کی بات آئے آپ کو مولانا ہو کر کر امام بخاری کونسن امام مسلم کونسن امام آزم ابو حنیفہ کونسن امام مالک کونسن جنہیں ساری زندگی جتیاں نہیں پہنیاں حدود مدینہ جینہ امام محمد بن عمل کونسن جنہیں پڑے کھا کیا فرمائے ستم گر دھرا ہنار آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں